آپ عورت کی طرف دیکھتے ہونا آپ کو اچھی نہیں لگتی آپ یہ سوچو سوپر سوچ ہے سوپر برین کے لیے جانتا ہے کیا اسام تک رہو شیعہ ہو سکتا ہے کہ تمہیں ایک چیز ناپسند ہو اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے اس میں بڑی بھلائی رکھ دی مرد یہ سوچے اس عورت اس عورت کے ذریعے سے مجھے خیر ملوئی میں نے اتنے گھرانوں میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس بات کو اختیار کرتے لوگوں کو دیکھا کہ لوگوں نے جب یہ سوچا کہ اس عورت کے توسر سے ہمیں رسک مل رہا کہ جب یہ مہکے چلی جاتی ہے تو ہمارے رسک میں تنگی آتی ہے ہمارے تعلقات کشیدہ ہو جاتے جب یہ لوٹ آتی ہے تو ہمارے گھر میں باہر آ جاتی ہے تو سوچیں شکل و سیرف بہت پیچھے رہ گئی تو اللہ تعالیٰ نے شکل و سورہ سے توجہ ہی ہٹا دی کہ اس عورت کو جب بھی دیکھنا ہے یہ تم نے سوچنا ہے کہ اللہ نے میرے لئے اس میں خیر رکھی ہو سکتا ہے تمہیں ایک چیز ناپسند ہو اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے اس میں بہت خیر رکھی بہت بڑی بھلائی سوچ بدل رانو عورت کے ساتھ حسنے سے روک سے پسند دیدہ حالات میں نہیں ہے عورت کی شکل پسند نہیں عورت کے معاملات پسند میں پھر بھی اچھا طریقے سے رہنا و آشی روہن نا بالمارو تو کوئی کیسے کسی عورت کے ساتھ ہر حال میں اچھا سلوک کر سکتا ہے جبکہ عورت کی طرف دیکھتا ہے اسے اچھی نہیں لگتی اورنری سطح سے ذہن اٹھے گا پھر اچھا سلوک ہو سکتا ہے وہ اورنری سطح سے کیسے اٹھ سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا راستہ دکھایا ہے تم عورت کی طرف نہ دیکھو اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھو اس سے ثواب کی امید رکھو پھر بھی اگر تمہارا جی چاہتا ہے کڑوی کے سلی باتیں کرنے کو تمہارا جی چاہتا ہے تانوں سے اس کا سینہ چلنی کرنے کو تمہارا جی چاہتا ہے کہ اس کے خاندان والوں کے ساتھ ایسا معاملہ کریں کہ اس عورت کو اچھی طریقے سے یا اچھے طریقے سے یاد رہے کہ وہ اس کے دل سے ادھر چکی ہے اور وہ خود آگے بڑھ کے جدائی اختیار کرنے کے لیے مطالبہ کر دے مرد کیسے رکے ہیں تقویٰ اللہ تعالیٰ کے عزام کے خوف سے زبان بھی رکے گی مرد کو ہر حال میں پابند کیا گیا ہے کہ عورت سے حسن سلوک اختیار کرنا جیسا کہ قرآن حقین میں آتا ہے وَآشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ کہ عورتوں کے ساتھ اچھے طریقے سے گزارا کرو اچھے طریقے سے رہو فَإِنْ كَرِهْتُمُوْهُنَّ پھر اگر وہ تمہیں ناپسند ہو فَآزَاً تَقْرَهُ شَيْاً وَيَجَعَلَ اللَّهُ فِي خَيْرًاً کسیرہ ہو سکتا ہے کہ تمہیں ایک چیز ناپسند ہو اور اللہ تعالیٰ نے اس میں تمہارے لئے خیرے کسیر رکھ دیا بہت بلائی رکھ دیو تمہیں پتہ بھی نہ ہو کہ اس کے ذریعے سے تمہیں رزق مل رہا ہے اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تمہارے لئے دنیا و آخرت کی بھلائیاں تمہارے خاندان پر نازل کر رہا ہے